بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ونیلا کیک بنانے لگے ہیں تو آئیں آپ بھی میرے ساتھ ملکے بناتے ہیں اب ہم باؤل میں ڈھائی کپ اور پرپس فلاور ڈالیں گے اب اس میں ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور آدھا ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر کے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ایک باؤل میں ایک کپ مکھن لیں گے اور ایک اور آدھا کپ آئسنگ شگر اور اسے اچھے سے بلینڈ کریں گے جب تک اس کا ایک سمودھ پیسٹ نہیں بن جاتا اسے اچھے سے ہم بلینڈ کریں گے تقریباً دس منڈ میں یہ اس طرح سے سوفٹ سا پیس بن جائے گا اب اس میں ہم نے ایک ایک کر کے انڈے ایٹ کرنے ہیں ہم ٹوٹل چار انڈے اس میں ڈالیں گے اور اسے ساتھ ساتھ ہم بلینڈ کریں گے بلینڈ کریں گے ایک 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 کر کے ہم چار انڈے اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے بلینڈ کریں گے جب تک اس کا ایک سمودھ پیسٹ نہیں بن جاتا فلکفی سائی ہونا چاہیے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ سمودھ پیسٹ بن جائے گا جتنا آپ اس کو اچھی طرح سے کریں گے بلینڈ اتنا اچھا آپ کا کیک بنے گا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے پہلے سے اول پرپس اوئل اور وہ جو مکسر بنا کے رکھا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اسے بلینڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ میں ایک کپ بٹر ملک بھی رکھئے گا وہ ساتھ ساتھ ہم ایٹ کریں گے ایک کپ اب یہ مکس ہو گیا اب ساتھ میں میں آدھا کپ بٹر ملک ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ اس کو بلینڈ کروں گی یہی پرسس ہم نے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنا ہے جو ہمارا باقی بچ گیا ہے مکسچر وہ بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے جو باقی مکسچر ہے وہ سارا میں اس میں ایٹ کر دوں گی اب اسے اس طرح سے تھوڑا مکس کر لیں گے تاکہ یہ ایک دم سے اڑے نہیں اور ساتھ میں جو دودھ بچ گیا تھا وہ بھی میں نے سارا اس میں ڈال دیا ہے اور یہ اب مکسچر اس کا ہم نے تیار کر لینا سموت ساتھ اب ہم نے بیکنگ پین لینا ہے میں نے سکوئر ٹائپ کا لیا ہے آپ چاہیں تو راؤنڈ کوئی بھی شیپ کر لے سکتے ہیں اس میں ہم اچھے سے بٹر لگا دیں گے جو میں نے ملٹ کیا تھا پہلے سے اس کو میں اچھے سے لگا دوں گی تاکہ اس میں ہمارا کیک جو ہے وہ سٹک نہ ہو آسانی سے نکلا ہے اب اس میں ہم بٹر پیپر لگا دیں گے بٹر پیپر ہمارا فکس ہو گیا اس میں اب جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے وہ اس میں ہم سارا ڈال دیں گے میں تھوڑا بڑے پین میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ میں نے اسے بنا کے اس کے بیچ میں سے دو حصے کرنے ہیں جو کیک ہم نے بنانا ہے اب اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے ہونے تک لے جائیں گے تاکہ شیپ صحیح بنے ایون ہو جائے ساری طرف سے میں نے اسے آون میں بیس منٹ تک رکھ دیا تھا اب یہ آون میں تقریباً پندہ منٹ بعد اس طرح سے ہم ایک پین کی مدد سے اگر پین سوکھا نکلتا تو اس کا مطلب مارا کیک تیار ہو گیا اور کیک بلکل تیار ہو گیا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے زبردہ خوشبو آ رہی ہے فرس ٹائم تھا لیکن زبردہ بن گیا اب اس کو بیچ میں سے میں ہاف کروں گی تاکہ میں ان کی اوپر نیچے تے لگا سکوں اور یہ اوپر کا جو کرس ہے اس کا یہ میں کار دوں گی یہ نکال دیں گے کچھ اس طرح سے یہ تیار ہو گیا میں نے سائٹوں سے بھی اس کو تھوڑا تھوڑا کارٹ لیا ہے کہ ایک ہی جتنا اس کا سکوئر شیپ بن جائے اب اس پہ ہم وپ کریم لگائیں گے وپ کریم میں نے لگا دی تھی اور یہ میں ریڈی میٹ وپ کریم لائی تھی وہ میں نے اس پہ لگا دی یہ لیں جناب بنیلا کیک ہمارا تیار ہے چلیں جی ہمیں تو بھوک لگی ہے ہم تو کھانے چلے ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ